ماباب سو جائے تو بچے سے غافل ہوتے ہیں اس وقت رات کی تاریکیوں میں اندھیروں میں جب والدین بھی سو گئے اس وقت بھی حفاظت فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے نجانے کتنی کیڑے مکوڑے آس پاس پیرا کرتے ہیں نجانے کیسے کیسی محلک حلاک کرنے والے جانور اور کیسے کیسی چیزیں بچے کے ماباب کے طرف میں پڑتی ہے اس وقت ان کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حضرت سیدنا زنون مصری رحمت اللہ کی تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دریائے نیل کے پاس میں تھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بچو دورتا ہوا اس دریائے نیل کے پاس آ رہا ہے اس بچو کو میں نے دیکھا اور میرے دل میں خیال آیا کہ آخر یہ بچو ایسے دورتا ہوا تیزی سے آ رہا ہے میں اس بچو پر توجہ کرنے لگا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچو دریائے نیل کے اندر ایک بڑا کیچوہ تھا اس کے اوپر بیٹھ گیا بیٹھنے کے بعد وہ سمندر کا وہ جانور اسے لے کا چلنے لگا میں فوراں کسٹی میں بیٹھ گیا کہ آخر اس میں خدا کی حکمت کا راز کیا ہے میں بھی تو جانوں کہ ایک بچو بڑی تیزی سے آیا ہے اور ایک کچوے کے اوپر بیٹھ گیا ہے اور وہ پانی میں چل رہا گئے تو میں بھی کسٹی میں بیٹھ گیا اس کے پیچھے پیچھے خدا کی خدرت کا نظارہ دیکھنے کے لئے چل گیا فرماتے ہیں دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دریا کو پار کرتا ہے پار کرنے کے بعد پھر وہ جنگل میں دوڑنے لگتا ہے وہ بچو میں بھی اس کے پیچھے دوڑتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان جنگل میں سو رہا ہے اس کے پاس میں ایک ساپ بیٹھا ہوا ہے اور قریب ہے کہ ساپ اس نوجوان کو ڈس دے اس کو زخمی کر دے اس کو ہلاک کر دے فوراں یہ بچو اچھلتے ہوئے اس ساپ پر حملہ کر دیتا ہے ساپ کو بچو ڈس دیتا ہے اور ساپ بچو کو ڈس دیتا ہے دونوں ایک دوسرے کو ڈس لیتے ہیں بچو کا زہر کا سر ساپ پر ہوتا ہے ساپ کے زہر کا سر بچو پر ہو جاتا ہے ساپ بھی مر جاتا ہے بچو بھی مر جاتا ہے وہ نوجوان ہوشیار ہو کر بھاگ جاتا ہے تو حضرت زنن میں صریف رحمت اللہ کی تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو بندوں کی کیسی کیسی حفاظت فرمایا کرتا ہے اسے پتا ہی نہیں وہ سو رہا تھا وہ تو مہوے خواب تھا غفلت میں تھا انسان جب تک بیدار رہتا ہے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے ایک مچھر بھی کاتنے نہیں دیتا جب تک وہ ہوشیار رہتا ہے لیکن جب سو جائے غفلت میں پڑ جائے اس وقت بندے کی حفاظت اور اللہ کی رموبیت کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب وہ بندے کی حفاظت فرمایا کرتا ہے بندہ جب سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب اسے کئی آفتوں کو ٹال لیا کرتا ہے کئی حادثات سے بندوں کو بچا لیا کرتا ہے